خواجہ آصف صاحب خبردار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر قیادت نے آپس کے جھگڑے ختم نہیں کی اگر جو قیادت ہے اس نے آپس کے جھگڑے ختم نہیں کیے تو پھر ہم کبھی کامحاب نہیں ہو سکیں گے اور خواجہ صاحب اس بات کی جو خوشکبری ہے وہ تو سنا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یہ بھی بتا رہے ہیں خواجہ صاحب کہ نون لیگ کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی اشت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اچھ اب سوچنے والی بات ہے کہ ان کا مخاطب کون تھا میرا نہیں خیال کہ اس کے لئے زیادہ سوچنے کے ضرورت ہے اب کل شیباز شریف صاحب نے بھی شفاف انتخابات کے لئے اداروں کو راستہ سہتانے کی بات کی لئے ان کا جو انداز ہے نا وہ وہی مفہمت والا لگ رہا تھا ذرا کلپ چلائیے گا شیباز شریف صاحب کا جی تو سنا آپ نے شیباز شریف صاحب اداروں سے درخواست کیا کر رہے ہیں کہ جی ادارے اپنی حدود میں رہ کر الیکشن کو شفاف بنائیں جبکہ مریم نواز اور ان کے جو والد ہیں وہ اداروں سے ٹکر لے رہے ہیں اب ایسے میں خبریں یہ بھی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور جو نواز لیک ہے ان کے درمیان بیک ڈور رابطے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں کیا سید خرشید شاہ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر پی ڈی ایم کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیکنون کی سیکرٹی اطلاعات مریم اورنگزیب کی سکھر سینٹرل جیل میں سید خرشید احمد شاہ سے ملاقات ہوئی ہے اور ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران مریم اورنگزیب اور خرشید احمد شاہ صاحب کے درمیان پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک اور چیئرمن نیپ کی جو مدت ملازمت پوری اور نئے چیئرمن کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے اب لگ ایسا رائے کہ شباز شریف پیپرز پارٹی سے دوریاں مٹا کر مریم نواز کے بیانیے کو مٹانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں اور شیخ رشید صاحب اسی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب نون دو نہیں بلکہ تین گروپس نکلیں گے